ہمارے دیش کو ویکسینیشن کے ایک عجیب سے مکڑ جال میں گھیڑ دیا گیا ہے دنیا کے بڑے دیش کس طرح بھارت جیسے گریب دیشوں میں گریب کہنے مجھے شرم نہیں آتی ہے واقعی ہم لوگ ایسے ہی دیش کی استطیق میں ہیں بھارت جیسے گریب دیش کا جو ہے وہ شوشن کیا جا رہا ہے اور ٹیکوں کو لے کر اس کے ساتھ کس طرح کا بھیدباؤ بڑھتا جا رہا ہے کس طرح سے اس سے پورا جو ہیل سسٹم میں وہ چھینہ جا رہا ہے اس کو خراب کوالیٹی کے اور کم سنکھیا میں ٹیکیں مل پا رہے ہیں اچھے ٹیکیں بڑے دیش اپنے پاس رکھ رہے ہیں اور حالت یہ ہے کہ خراب ٹیکوں کو بھی وہ اپنے پاس ہولڈ کر کے رکھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ بھارت جیسے دیشوں کو نہ مل جائیں اور ہماری ذکار اگر ان ٹیکوں کو ہولڈ کرنے کی کوشش کرتی ہے اگر وہ کسی طرح سے ایکسپورٹ کو تھوڑا ٹالتی ہے ان ٹیکوں کو جن کو وہ خراب بانتے ہیں تو ان کو بھی وہ دباؤ ڈالتے ہیں نوٹس بھیجتے ہیں اور کسی طرح سے چاہتے ہیں کہ وہ ٹیکیں اس دیش سے چلے جائیں اور اس دیش کے لوگوں کو جب یہ ابھوتپور سنکٹ میں ہے جب وہ کرونا کے معاملے میں نمبر ایک ہو چکا تھا تب بھی آپ ہم کو ٹیکیں نہیں ملنے دیتے ہیں کہیں مجھ جائیے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے نمسکار میں ہوں سرکار اگر چاہے تو کل تیس سے پی تیس روپے ویٹرل کے دام کم ہو سکتا ہے اگر ہم اپنے دماغ کے جو سوال ہیں ہم کو نظر انداز کر دیتے ہیں بہت دردناک بہت شرناک اور دل دیرانی مل جاتا ہے جو گریب آدمی ہیں اس کے لیے ریل میں یاترہ کرنا کریب کریب ناممکن ہو جائے گا نمسکار امریکہ نے اعلان کیا ہے کہ وہ اپنے پچھتر فیصدی ٹیکیں دے دے گا دان کر دے گا چھے کرو ٹیکیں آٹھ کروڑ میں سے وہ دے دے گا دو کرو ٹیکیں اپنے پاس رکھے گا چھے کرو ٹیکیں جو وہ دینے والا ہے وہ ٹیکیں ہیں ایسے ٹیکیں جن کو کی امریکہ نے آج تک اپنے یہاں پہ FDA نے اس کے اپروو نے کیا ہے مانے نہیں کیا ہے پاس نے کیا ہے جن کو لگانے کی انمتی نہیں دی ہے جن کو امریکہ میں گھسنے کا موقع نہیں ملا ہے حالت یہ ہے کہ وہ کمپنی آس پاس اپنی بات بنانے کے لیے کہتی گھوم رہے گے نہیں اب ہم تو وہاں سے یہ جو امرجنسی یوز نیم پرمانٹ یوز والے ہی لیں گے FDA کا انتظار کر رہے ہیں ہم زیادہ پوچھ نہیں کر رہے ہیں اور وہ 6 کروڑ ٹیکے امریکہ بانٹ رہے ہیں لوگوں کو آکسپورڈ ایسٹری جنگا کے ٹیکے ہیں وہی والے جو ہمارے بھارت میں سب سے پرائم ٹیکہ ہے وہ امریکہ میں ایک ایسا ٹیکہ ہے جس کو وہ استعمال کرنا نہیں چاہتے ہیں اور اس سے بھی بری بات یہ کہ اگر وہ استعمال کرنا نہیں چاہتے تھے تو انہوں نے وہ ٹیکے اپنے پاس خرید کے رکھے کیوں ایک طرف آپ جمع خوری کر رہے ہو آپ پوری دنیا کو ٹیکے ملنے نہیں دے رہے ہو افریقہ کے دیش برازیل بھارت جیسے بہت سارے دیش جو بری طرح سے بیماری کے شکنجے میں جکڑے ہوئے ہیں جہاں لوگ روز سیکڑوں ہزاروں موتوں کی خبریں آ رہی ہیں ان جگہوں پہ آپ ٹیکہ نہیں ہیں اور آپ ٹیکے کو رکھے ہوئے ہو اور یہ کہہ کے رکھے ہوئے ہو کہ یہ ٹیکہ ابھی ہم منجوری نہیں دیا مطلب آپ نے اس کو اپروب بھی نہیں کیا اور آپ نے خرید کے رکھ لیا یہ امریکہ جیسے بڑی دیش کی جمع خوری ہے جو ہم سب کو یہ سندیش دینے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ پوری دنیا کا خیال رکھتا ہے یہ چرطر جو ہے بڑے دیش کا چرطر ہے امریکہ کا چرطر ہے یہ ساری باتیں میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں چوبیس اپریل کو باقاعدہ لیکھ ہے اور اس میں یہ چھپا تھا کہ امریکہ اپنے پاس ٹیکے بھرے جا رہا ہے جرورت نہیں ہے کئی اسپتالوں کے وہاں کے ریپورٹ جو ہے وہ انہوں نے کوٹ کی اور ایک ریپورٹ میں یہاں پہ بھی کوٹ کر رہا ہوں کہ میامین کے اسپتالوں میں انہوں نے کہہ دیا کہ ہم ٹیکہ کرن بند کرنے والے ہیں کیونکہ ٹیکہ کوئی لگوانے آئی نہیں رہا ہے بڑی سنخیہ آبادی میں وہاں کی آبادی پہلے ہی ٹیکہ کرن ہو چکا ہے اس کے باوجودوں پوری دنیا کو ٹیکے سے ڈپرائب رکھے ہوئے ہیں یہ لیک جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ لیک جو ہے ورلڈ وینگ کے بلوگ پر چھپا ہوئے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ امریکہ جیسے دیش بڑے دیش ایک طرف دوسری طرف ٹیکہ کرن کے معاملے میں گریب رے دیشوں کے ساتھ بھید بھا ہو رہا ہے ان تک ٹیکے پہنچنے نہیں دیے جا رہے ہیں بڑے دیش خودی ٹیکہ لگا لے رہے ہیں یہ حال ہے جب جنوری میں چھتاونی دے چکا ہے وہ کہہ چکا ہے کہ بڑے دیش جو ویکسین ہے اس کو معاملے میں قبضہ کرنے کی کوشش نہ کریں وہ جو کتار ہوتی ہے اس کو جمپ کر کے آگے جانے کی کوشش نہ کریں کیوں جمپ نہ کریں وہ آگے بڑھ کر ٹیکوں پہ قبضہ کرنے کی کوشش نہ کریں ٹیکے لوٹنے کی کوشش نہ کریں سرل بھاشا میں کہا جائے تو کیونکہ ان کے پاس بہت پیسے ہیں ان کے لیے لوٹنے کے برابر ہے اس کے باوجود ٹیکوں کی جمع خوری چلتی ہے اور ایسے دیش بھی جو ہے وہ جمع خوری کرتے ہیں جن کے پاس میں پریاد سنکھیا میں ٹیکہ آئے اور وہ ایسہ ٹیکہ بھی اٹھا کے رکھ لیتے ہیں جس ٹیکے کو انہیں کبھی استعمالی نہیں کرنا تھا کیونکہ انہوں نے اس کو اپرووی نہیں کیا تھا اس کے باوجود ٹیکوں کی جمع خوری کا عالم یہ ہے کہ جو امیر دیش ہیں دنیا کے بڑے دیش انہوں نے دو ہزار تیس تک کے لیے ٹیکے اکٹھے کر کے اپنے پاس رکھ لیا انتظام کر لیا ایڈوانس میں بوکنگ کر دی ہے اب آپ کہیں گے کہ یہ کونسی بڑی بات ہے ہماری سرکار بھی کر لیتی لیکن یہ کام اتنا آسان ہوتا تو دنیا کی بہت ساری سرکاریں کر لیتی ان بڑے دیشوں کے علاوہ ہاں یہ جو کمپنیاں جن کے ٹیکے وہاں پہ پاس بھی نہیں ہو رہے ہیں وہ ہمارے جیسے دیش میں الگ الگ طرح سے میڈیا پہ کبھی ریپورٹ آئے گی سرکار نے ٹیکے اکٹھے نہیں کیے بہت سارا پرائم ٹائم بناتے ہیں لوگ چینلوں پہ اور بولتے ہیں کہ ٹیکے اور اکٹھے کر لینے چاہیے تھے پہلے آرڈر کیوں نہیں دیا شروع میں آرڈر کیوں نہیں دے دیا امریکہ نے آرڈر دے دیا تھا اور اگر کوئی جمع خوری کر رہا ہے تو ساری دنیا جمع خوری کرنا شروع کر دے یہ دیش بھی جمع خوری کرنا شروع کر دے کیوں شروع کر دے ہم جمع خوری کرنا ہم کو کیا سپنا پڑا تھا وہ جمع خوری کریں گے اس کے بعد میں وپاکش کی طرف سے بھی ایک دباؤ آتا ہے سرکار کے اندر سے تو کام چلی رہا ہے وپاکش کی طرف سے بھی دباؤ آتا ہے راہل گانڈی کہتے ہیں آپ کو یہ ٹیکے کٹھے کر لینا چاہیے تھے پہلے وہ ٹکے کٹھے کر لینا چاہیے تھے کیوں کرنا چاہیے تھے مارکٹ میں سب لوگ اپنی ضرورت کا سامان کھڑی دیں کم سے کم اس جمعے میں جبکی آپ جو ہے وہ پوری دنیا سنکٹ میں ہے تب تو جماک پوری نہ کریں اگر لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے اور سب لوگ اپنے گھر میں بھرگے رکھ لیں گے تو کچھ لوگ تو بھوکے مریں گے اپنی ضرورت سے زیادہ اکٹھا کرنے والے دیش چاہیے وہ امریکہ ہو چاہیے وہ بٹین ہو چاہیے وہ کناڈا ہو ان پہ ایکشن کیوں نہیں ہونا چاہیے اور ہمارے جیسے دیشوں کے لیے وہ ٹکے چھوڑ دیے جاتے ہیں جن ٹکوں کو وہ اپروو کرنے کو تیار نہیں ہے کناڈا کہتا ہے کہ یہ جوان کو نہیں لگائیں گے جرمنی کہتا ہے بھوڈوک پتہ نہیں کوئی کسی کو نہیں لگائیں گے یوروپینین کہتا ہے کہ نہیں بھئی ہمارے لوگ مر رہے ہیں ہم نہیں لگائیں گے وہ ٹکہ ہمارے دیش کا پرائم ٹکہ بنا رہتا ہے سب سے مہتوپونڈ سب سے بڑا سب سے زیادہ بکنے والا ٹکہ بنا رہتا ہے اور اس ٹکے کو بھی جو وہ ٹکہ ہے اس ٹکے کو بھی ساپ ہم اگر کہتے ہیں ہمارے دیش میں ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے اس ٹکے کا ایکسپورٹ تھوڑا کم کریں اپنی ضرورت پوری کریں کیونکہ ہمارے اوپر مصیبت زیادہ ہے جن کو ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں ان کے پاس اتنی بیماری نہیں ہے تو باقاعدہ ایک نوٹس ہاتا ہے ہمارے دیش میں پونہ والے کو نوٹس کر کے دواو ڈیال ہتا ہے کہ بھائی آپ ایکسپورٹ کیوں نہیں کر رہے ہو سرکار صفائی دیتی ہے ہم ویکسین نیشنل نیجم نہیں کر رہے ہیں ہم نہیں روک رہے ہیں اگر تم ویکسین نیشنل نیجم نہیں کر رہے ہو تو یہ غلط کر رہے ہو پاپ کر رہے ہو آج کے حالات میں کیونکہ امریکہ جو کر رہا ہے وہ تو صحیح نہیں کر رہا ہے کیا تم آواز اٹھا رہے ہو اس کے خلاف نہیں اٹھا رہے ہو نہ تو تم امریکہ کے برے کیے پر آواز اٹھانے والے ہو نہ تم اپنے ہاں حالات کو ٹھیک کرنا چاہتے ہو تو ایسے حالات میں اور اس طرح کے جو دباؤ آتے ہیں اس کا سب سے برا پرواہ یہ پڑھتا ہے کہ سرکار اس کو دو چیزوں ہوتی ہیں ایک تو سرکار پریشن میں آ جاتی ہے انڈبنڈ خریداری شروع کر دیتی ہے دوسرا کیا ہوتا ہے کہ سرکار جو ہے وہ انڈبنڈ خریداری نہیں کرتی ہے لیکن اس کے اندر کے لوگوں کو کھیل کرنے کا موقع مل جاتا ہے بھائی پہلے آپ نے ایک ٹیکہ جس میں دنیا بھر کا ترشکار ویرسکار چل رہا ہے اس کو لے کے آپ سر پر بٹھائے گھوم رہے ہو دوسرا ٹیکہ آپ کا ایسا ہے جس کا تھرڈ فیس کے ٹرائل کو لے کے بعد دنیا بھر کی اٹھ رہی ہیں جس کو حالانکہ عام طور پر اس کا پرسپشن اچھا آیا اس کا ایفیکٹ بھی اچھا آ رہا ہے اس سے نقصان بھی کم ہو رہا ہے لیکن جس کو WHO نے اپروب نہیں کیا ہے جس ٹیکہ کو لے کے نو سے دسوے دیش میں آپ جو ہے وہ باہر نہیں جا سکتے روک لگائی ہوئی ہے اب ایک تیسرا ٹیکہ جس کی ٹرائل بھی نہیں ہوئی ہے اس کو آپ نے بک کر دیا اس کے آپ نے واقعیدہ تیس کرو ٹیکے جو ہیں ان کا آرڈ دے دیا ہے پندرہ سو کرو روپے آپ نے اس کمپنی کو دے بھی دیئے ہیں کمپنی ہے بائیولوجیکل ای ہیدر آباد کی کمپنی ہے ابھی اس نے ٹیکہ بنایا نہیں ہے ٹیکہ اس نے ٹیسٹ نہیں کیا ہے پتہ نہیں اس کا ٹیکہ پاس ہوگا کی نہیں ہوگا فیل ہو گیا تو کیا کروگے پیسے اس کو دے دیئے کیوں دے دیئے کیونکہ سب لوگ کہے ٹیکہ لاؤ ٹیکہ لاؤ ٹیکہ خریدو ٹیکہ خریدو جیدہ سے زیادہ ٹیکہ خریدو اور ٹیکہ وہاں رکھا ہوا ہے تجوری میں اکٹھا کر کے رکھا ہوا ہے بڑے بڑے دیشوں نے سرکار ٹیکہ کہاں سے لائے لگانتوں ہے ہی نہیں لگائیں گے تو لوگ کہیں گے کچھ نہیں کر رہے ہیں بھلے ہی آج آپ نے اتنا سارا ٹیکہ وکے کا آرڈر دے دیا اور پیرللی سوانہ انتر روپ سے اب ریسرچ آنی شروع ہو گئی ایمز کے ڈاکٹر سنجیروائی کی ریسرچ میں نے آپ کو بتائی تھی کہ انہوں نے بتایا تھا آپ کو کہ کس طرح سے جو ٹیکہ ہے اس کے بغیر ہی کئی سارے لوگ ٹیک ہو جا رہے ہیں جن کو یہ ایک بار کرونا ہوا ہے ان کو دوبارہ نہیں ہوگا کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جن علاقوں میں ستر پرسنٹ ہو گیا ہے ان کو ہرڈ ایمیونٹی مان لینا چاہیے کنسنٹریٹ کرو جہاں بھی دس فیزدی ہی ایمیونٹی آئی ہے سیرو سروے کر لو پتا لگا لو یہ کہہ رہے ہیں جب یہ وچھار آ رہا ہوں ایسی آلت رہی تو ٹیکوں کی ضرورت دیش میں کم ہو جائے گی ضروری تھوڑی ہے کہ یہ جو آپ کی آز دھاڑنا چل رہی ہے ہمیشہ چلتی رہی گی پہلے بہت ساری دباؤں کو آپ مانتے تھے کہ وہ کرونا کے علاج میں کارگر ہیں بعد میں پتا چلا وہ فیل ہیں آج آپ کہہ رہے ہو کہ ویکسین ہی اکمات روپائے ہے اگر کچھ اس طرح کی ریسرس سامنے آ گئی تب آپ کیا کرو گے تب آپ پوچھو گے کیا بپکس ہے کہ بھائی صاحب آپ نے دباؤں میں لیا تھا اس لئے ہم نے آرڈر دی دیا یہ پورے جو اس طرح کا پورا گھٹنا کرم چل رہا ہے اس کے بیچ میں کوئی نہ کوئی تو ہونا چاہیے جو اس سب کی لگام کسے ہے کسنے کے لیے ہے انتر راستی سنسطہ ہیں کوئی 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 کوئ خاص اور پہ پچھلے دیش گریب دیشوں میں ٹیکوں کی اپلبدتہ سنشچت کرانا جو چھے کروڑ ٹیکے ابھی دان کر رہا ہے امریکہ وہ کوویکس افیان کو ہی کر رہا ہے تو کوویکس افیان بہت بڑا ایک سنستہ دنیا بھر میں اپنی دادا گری چلاتی ہے ہم کو آپ جو ہے گیان دیا کرتے تھے کہ ہم ویکسین نیشنلیجم کر رہے ہیں اگر ہمارا ہمارے ہاں سے ایکسپورٹ تھوڑا سا لیٹ ہو گیا تو امریکہ جب ہورڈنگ کر کے رکھتا ہے ٹیکوں کی وہ بھی ان ٹیکوں کی جن ٹیکوں کو کسی کو بھی لگایا جانا نہیں ہے ان کے دیش میں تو کوویکس کیا کر رہا ہوتا ہے آج کوویکس کو وہ ٹیکے دیتے ہیں خوشی خوشی لے کے آ جاتا ہے اور دنیا کو بتاتا ہے امریکہ نے ٹیکے دان کی ہے تو اس طرف بھی دیکھنا پڑے گا کہ یہ سنستہیں کس کے اشارے پر کام کرتی ہیں دو چار دن میں میں کئی اپیسوڈ میں آپ کو یہ بھی بتا چکا ہوں کہ کس طرح سے لیب لیگ تھیوری جو ہوتی ہے اس میں بھی کیسے یہ سنستہیں ساری کی ساری اپنا رخ بدل لے رہی ہیں یوٹرن لے رہی ہیں ڈاکٹر فاؤشی تو جو ہے وہ بری طرح گھیرے جا رہے ہیں کیونکہ وہ تو پورے ہی اپنا رخ بدل چکے ہیں وگیان ایسے کالے کا سفید ہو جائے گا بگر جسٹیفیکیشن کے یہ پہلی بار ہم درٹی پہ دیکھ رہے ہیں برحال بھارت اس پورے کھیل میں فسا لیا گیا ہے اس کو ترے ترے سے دباؤ بنایا جا رہے ہیں باہر کے دباؤ ہیں آنترک دباؤ ہیں اور اس کو ایسی استطیق میں لاکے کھڑا کر دیا ہے کہ وہ ادھر گرے تو کوا اور ادھر گرے تو کھائی اگر وہ ٹیکے کھریدتا نہیں ہے تو اس کی بہت لانت پہ لانت ہونے والی ہے کیونکہ ٹیکے کو اس مانتہ کا سب سے بڑا بردان مان کے چلا جا رہا ہے کہ وہ ہی کرونا سے بچائے گا ایمیونٹی لانے کا کوئی دوسرا ذریعہ ہو ہی نہیں سکتا دوسری طرف ایسے ٹیکے جن کا ابھی تک ٹیسٹ نہیں ہوا ہے پریشنڈ نہیں ہوا ہے ایسے ٹیکے کو جن کو ڈبلو ایچو نے ابھی مانتہ ہی نہیں دی ہے ایسے ٹیکے کو جن کو بعد دنیا کے بہت سارے دیش ریجیکٹ کر چکے ہیں امریکہ نے تو اپنے ہاں جس کو اپروول ہی نہیں دیا جس کی کلوٹنگ کلوٹنگ کی بہت ساری شکایتیں آئی ہیں وہ ٹیکے وہ خریدنے کو مجبور ہیں ہم بھارت کے ناغرک لیوریٹری کے چوہے کبھی چار ہفتے کے گیپ کے بعد کبھی آٹھ ہفتے کے گیپ کے بعد کبھی بارہ ہفتے کے گیپ کے بعد میں انہی ٹیکوں کو بھگتنے کے لیے مجبور ہیں اس کے اوپر سے حالات یہ ہے کہ پکڑ کے گاؤں میں بجلی کاٹ دیتا ہے کہیں پہ اس ڈی ایم کہیں پہ میرے پاس فون آتے ہیں کہیں پہ ٹیچر صاحب ان کو کہہ دیا کہ ان کو نوکری سے نکال دیں گے کئی دفتروں میں کہا جا رہا ہے نوکری سے نکال دیں گے اگر تم نے ٹیکہ نہیں لگوایا بھائی ٹیکہ لگوانا نہیں لگوانا اس کا اپنا مشہ یہ سرکار کہہ رہا ہے یہ سمویدھان کہہ رہا ہے شریر کے اوپر کسی دوسرے کا ادھکار نہیں ہوتا ہے اور اس سے بھی بڑی چیز یہ ہے کہ اگر ٹیکے آپ چاہتے ہو لوگ لگائیں تو ان کو کنونس کرو ان کو اس کے لاب بتاؤ ان کو اس کی نا لگوانے کی ہانیوں کے بارے میں بتاؤ کچھ آپ کے پاس ہونا چاہیے جس کو آپ لوگوں کو بتاؤ سمجھاؤ آپ جبردستی کسی کو ٹیکہ کیسے لگا سکتے ہو اور سب سے بڑی بات یہ کہ بھائی کسی دوسرے کے ٹیکہ لگانے سے تم کیسے سرکچت ہو جاؤ گے اگر میں ٹیکہ لگوا لیتا ہوں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ میں کرونا کا پرسار نہیں کروں گا کوئی بھی ویجیان یہ کہتا ہے کہ ٹیکہ لگوایا آدمی دوسرے کو بیماری نہیں دیتا تو تمہارا دفتر کیسے سیف ہو جائے گا اس کے ٹیکہ لگوانے سے عجیب طریقہ واتاورن چل رہا ہے ایک خوف جو پیدا کر دیا جاتا ہے سماج میں ڈرہ ڈرہ کے چینلز پینک کر رہے ہیں ہر طرف ڈرہ آیا جاتا ہے لاشوں کی تصویریں انتیم سنسکار کی تصویریں اتنی دکھائی جاتی ہیں کہ لوگ ڈر جاتے ہیں لیکن دوسروں سے جبردستی مت کریے ان کو سمجھائیے ان کو بتائیے لوگتانترک دیش ہے اور سب کو اپنے شریر پر ادھکار ہے ہمارا سمجدان ادھکار دیتا ہے آپ جب کسی بھی آدمی کے ساتھ کوئی بھی پروسیجر کرتے ہیں اس کی کنسنٹ لیتے ہیں لی جانے چاہیے چینل کو سبسکرائب کر لیں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں اور مجھے لگتا ہے کہ سبسکرائب کرنے سے زیادہ ضروری اب ہو گیا ہے کہ ویڈیوز کو شیئر کیا جائیں سبسکرائب شن تو آتا ہے تو آ جائے گا آپ دیکھ رہے ہیں میرے لئے اتنے ہی کافی ہے نمسکار چہند